ایک بڑی خبر گرم تھی جی کہ ایک بڑی زمانت ہونے جاری ہے اور زمانت نہیں ہونے جاری کیوں نہیں ہونے جاری یہ بھی آپ کو بتائیں گے پھر سب سے بڑی خبر جو اب تک مہمہ بنی ہوئی ہے کہ گنڈا پور نے رات کہاں گزاری وہ گئے ہیں چند کتہ گزاری یا رات وے گنڈا پور کا ہم نے ٹریس کیا ہے جی کہ انہوں نے رات کہاں پہ گزاری کون شخص تھا کہاں پہ وہ ٹھہرے اور وہ ساری جگہ جو پہلے بتائی گئے یہ وہ درست نہیں ہیں اور یہ میں آپ کو اتھینٹسٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ وہ رات انہوں نے اسی جگہ پہ گزاری ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو دیں گے پھر یہ ہے کہ جی انتظار پجوتا جو وکیل تھے عمران خان کے وہ غائب ہے اور ان کے بھائی نے کہا ہے جی کہ ان کا رابطہ نہیں ہو پا رہا اور کافی گھنٹے گزر گئے ہیں ایک خبر یہ بھی ہے کہ پی ٹی ایم کا تصادم ہوئے اور تین لوگ ان کے جانباک ہو گئے ہیں کچھ زخمی ہے حیات آباد میڈ سیکل کمپلیکس میں اور اس کے اوپر بھی کافی جو ہے وہ ریاست مخالف نارے لگے ہیں جی ان کے اجتماع میں اور انہوں نے کافی جو ہے وہ ریاست کو لطاڑا ہے یہ پھر جو سب سے بڑی خبر ہے اب تک کی کہ گورنمنٹ کے ذرائق کلیم کریں کہ انہوں نے نمبر گیم پوری کر لیا اور مولانا کے ساتھ معاملات جو تھے وہ تیپ آگئے آلموس جو انہوں نے ڈرافٹ دیا ہے اس کے راؤنڈ باؤٹی معاملہ جو تیپ آگئے ہیں مگر پی ٹی آئی کا وقت بھی مولانا کے پاس گ گیا ہے اس کے اندر کیا گفتگو اور کیا جواب ان کو ملا یہ آپ کو بتائیں گے آپ سے درخواست یہ ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن بھی پریس کیجئے گا اور اپنی رائے بھی آپ نے ضرور دینی ہے کومنٹ سیکشن کے اندر اور ایک چیز بڑی ضروری ہے کہ جب یہ ایک آدم جینون میرٹ کے اوپر خبر کرتے تو اس کے اوپر بہت ریپورٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ریچ کام ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کی وجہ سے وہ پرابلم سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے اگر آپ کو چینل ویسے مشکل آ رہا ہو نا چل رہی ہو وی لاغ ویڈیو تو اس کو آپ وی پی این کے ساتھ بھی چلا سکتے ہیں تو پہلے گھنڈا پور سے شروع کر لیتے ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا مہمہ آپ تک کا علی امین گھنڈا پور نے دو سٹوریاں سنائی اور دونوں انہوں نے ایوان کے اندر سنائی اور قسمیں کھا کر سنائی آہ علی امین گھنڈا پور جو ہے وہ کے پی کے ہاؤس سے آہ میں نے دو خبریں آپ کو دی تھی ایک یہ کہ وہ جب وہاں سے نکلے ہیں کافلے سے تو ان کو بلایا گیا تھا ان کے ایک دوست کی طرف سے اور وہ دوست ان کا جو ہے وہاں سے وہ آئے ڈیو ٹویلو اور ادھر سے ہوتے ہوئے ای ایلیون اور ای ایلیون میں ان کا وہ دوست جو ہے وہ موجود تھا وہاں سے انہوں نے اس کو جوائن کیا اور بعض آہ وہ گئے ڈی چوک ڈی چوک سے وہ ہوتے ہوئے چلے گئے کے پی کے ہاؤس اور وہاں سے وہ غائب ہو گئے اور وہ اسی دوست کے ساتھ جو ہے وہاں سے نکلے اور ایک بلڈنگ ہے سکس تیونیو کے اوپر اگر آپ جائیں تو آل موسٹ اینڈ جہاں پہ مارگلہ روڈ کو وہ ٹائچ کرتا ہے اس سے پہلے ایک وائٹ مسجد آتی ہے اس وائٹ مسجد سے آگے ایک بلڈنگ ہے جہاں پہ انہوں نے رات گزاری ہے یہ ایک پرائیوٹ آدمی کی ملکیت ہے ملکیت کہہ لیں یا اس کا وہ کہہ لیں ایک بیٹھا کٹک کی جگہ ہے اور وہ ویل کنیکٹڈ ہے وہ جو ان کا دوست ہے گھنڈا پور کا ویل کنیکٹڈ اندر بھی ہے باہر بھی ہے جیپان شپان بھی آتا جاتا رہتا ہے اور جو روشینز ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے روابط ہیں اور باقی جو اسلامباد میں جو صفیر شفیر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہوتے ہیں مگر ان کے رابطے جو ہے وہ ہمارے جو دوست ہیں ان کے ساتھ بھی بڑے گہرے ہیں تو ان کا نام ہے آمر وہاں پہ یہ گھنڈا پور نے رات گزاری ہے یہ بیسیکلی یہ جو گھر ہے اسی طرح کی سٹنگز کے لیے ملکاتوں کے لیے اور فیسیلٹیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ یہ رات رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ وائٹ مسجد سے آگے مارگلہ کی طرف یہ بیلڈنگ ہے بیلڈنگ کیا گھر ہے جی ایک اور یہ ایک لحاظ سے اسی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جہاں پہ کافی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور کسی نے ملاقات کرنی ہو تو وہ بھی ہو جاتی ہے گھنڈا پور وہاں سے وہاں آئے ہیں وہاں پہ رات انہوں نے گزاری ہے وہ بلکل صحیح کہتے ہیں کہ پھر وہ مارگلہ والا ٹریک اور وہ باد کی کہانی ہے ساری اصل کہانی جو ہے وہ یہاں پہ ہے کہ اس گھر میں انہوں نے جہاں رات گزاری کھانا کھایا وہاں پہ کیا ہوا اچھا اس کے اوپر بہت ساری خبریں آئیں کہ جناب ایف سکس میں رہے اچھا پھر کسی نے کہا جی بی میس جو ہے وہ کوسار کا وہاں پہ رہے آئی ایس آئی کا وہ ہے آپ کہہ لیں میس ہے تو وہاں پہ وہ رہے بلکل غلط ہے یہ جگہ جو میس ہے جس کا ذکر کیا جاتا تھا اس کے بہت قریب ہے آلماست دو منٹ دو منٹ کی ڈرائیو ہے اور وہ نہیں ہی ہے مدد تھوڑے فاصلے پہ آئیے اور ایف سکس شکس بھی وہ نہیں تھے بلکل صدا کی پی کے اوز سے وہ یہیں پہ آئے ہیں اور یہیں پہ انہوں نے سٹیک کیا ہے اور وہ کچھ شک کے نہیں آئے وہ یہاں پہ لائے گئے ہیں جو ان کا مزبان تھا اس نے ان کو وہاں سے ایلیون بلایا ایلیون بھی ان کا گھر ہے ٹھکانہ ہے وہاں سے وہ ساتھ آئے اور یہاں پہ جب میڈیا کے سامنے شامنے آئے وہ آگے پیچھے ہو گئے ظاہری بات انہوں نے سامنے نہیں آنا تھا پھر وہ بعد میں انہوں نے کے پی کے اوز سے ان کو ساتھ لیا اور وہاں پہ پہ پہنچے اور وہاں پہ جو ملکاتے شلکاتے ہونی تھی وہ ہو گئی اور جو کچھ تیہ ہونا تھا وہ ہو گیا اور کال آف ہو گیا جی درنا یہ تھی اصل سٹوری اور اس کے بعد گھنڈا پورجا وہ اپنے راستے سے جو ہے وہ جو بتا رہے ہیں جی کہ وہ آلموسٹ میرے جو اطلاع ہے اس کے مطابق وہ وہاں سے مارگلہ روڈ گئے ہیں اور پھر آگے نکلے ہیں تو دوسری جو سٹوری ہے وہ انتظار پنجوتا کے والے سے یہ میں کچھ عرصے سے ذکر کہا رہا تھا ان پنجوتوں کا اور انتظار پنجوتا غائب ہوئے ہیں بیسیکلی نئی پنجوتا بھی جاتے ہیں یہ بھی جاتے ہیں نئی پنجوتا ان کی ترجمانی بھی عمران خان کی باہر نکل کے کرتے ہیں اور انتظار پنجوتا بھی وہاں پہ نوٹ شورٹس لیتے ہوتے تھے جب عمران خان بات کرتے تھے اور جو ان کو بھیجے جاتے تھے کچھ ایک جنرلیسٹ کی طرف سے وہ بھی اسی پنجوتے کہ ترجم بھیجے جاتے تھے وہ میں نے آپ کو بتایا جس کو پانچہ پڑا وہ جو پانچے والا جنرلیسٹ ہے وہ انہی کے ترجم آگے فارورڈ کرتا تھا جس کے اوپر آ کر وہ بات چیت کرنا شروع کر دیتے تھے اور یہ میں نے عمران ریاض کا ویسے ذکر نہیں کیا تھا یہ اور جنرلیسٹ ہے جو اڑیالہ جاتا تھا اچھا اب جو ایک آپ کہہ لیں کہ بہت بڑی خبر یہ ہے کہ بیٹ کیا ہوا تھا پی ٹی آئی نے اور ان کا سارا سوشل میڈیا اس کے اوپر لگا ہوا تھا کہ معاملات اس طریقے سے تیع ہوئے ہیں اور گنڈا پروکلیم بھی کر رہا تھا کہ ایک بڑی زمانت ہونے جا رہی ہے اور وہ بڑی زمانت کے والے سے وہ لکھتے نہیں تھے کہ اس کی ہونے جا رہی ہے بیسیکلی جو توشہ خانہ ٹو کیس جو ہے وہ لگا ہوا تھا اور ہائی کورٹ اسلامباد کے اندر اس کی سماعت ہونی تھی میاں جسٹس میہ گولہسن اور انگزیب نے یہ سماعت کرنی تھی کال یہ سماعت ہونی تھی اور آج خبر آگئی ہے کہ کال میہ جسٹس میہ گولہسن اور انگزیب جو آویلیبل نہیں ہے تو یہ اس کیس کی سماعت نہیں ہو سکے گی تو مطلب زمانت نہیں ہونے جاری جو شور تھا جو کہا جارہا تھا ڈیل ہو گئی ہے کوئی قطعی طور پر ڈیل نہیں ہوئی میں آپ کو بتا رہا ہوں اور جو ڈیل ہوئی ہے وہ اتنی ساری تھی کہ نکل جاؤ یا پھر دوری آت ہوئ گا اور وہ نکل گئے بات ختم ہوگی اچھا نکلنا اس لیے ضروری تھا کہ سعودی وفد جو ہے وہ پہنچ رہا ہے جی ایک بڑا وفد ہے ان کا کاروباری حضرات بھی ہیں ان کے کمپنیز کے جو سربان ہیں وہ بھی ہیں اور انویسمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں پاکستانی جو سرمایہ کاراں ان کو بھی بلائے گیا ہے انویسٹرز کو بلائے گیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں تین چار میٹنگز الگ الگ ہیں جی پھر دو جو غیر ملکی پرائیم انسٹر ہیں وہ بھی آ رہے ہیں روس اور چائنہ اور پھر ایسیو بھی ہونے جاری ہے تو اس ساری ایکٹیوٹی کے ہوتے ہوئے اسلامباد کے اندر کوئی میس نہیں چاہیے یہ وہ میسی تھا جو گنڈا پور کے ذریعے کنوے کیا گیا اور گنڈا پور اس ورننگ کی اوپر آئے تھے جو ان کے دوست کے طرح ان تک پہنچی تھی اور وہ اپنا جتھا چھوڑ کر جو ہے وہ آگے آگے ایلیون یہ اس حوالے سے جو ایک بڑا بریک تھو ہے کہ جو سینیریو ہے نا اوہرال اس وقت ملک کا ایکنومک ہو گیا انویسمنٹ کے والے سے ہو گیا پولیٹیکل ہو گیا یہ انٹائرلی چینج ہونے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پلجز اور جو دیکھیں ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے اپرچونٹی پیدا ہوئی ہے جو اسرائیل ایران ٹینشن ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے لیے مواقع بھی ہیں یہ ویسے تو چلے ٹھیک ہے ہمارا ایک موقع فلسطین کے اوپر مگر جو مشرقہ وستہ ہے تو اس کے لیے پاکستان جو ایمیت اختیار کر گیا یہ جو سعودی آ رہے ہیں یہ اگر انویسمنٹ کرتے ہیں تو یہ سٹیک اولڈر بن جائیں گے نا اسی طرح جو چائنہ اور رشیہ کی طرف سے میں نے آپ کو بتایا تھا چین سی پیک ٹو انونس کرنے جا رہا ہے تو ان کا سٹیک بھی یہاں پہ بڑے گا تو یہ پاکستان کے لیے ایک اوپر نیچے جو ہے وہ اچھی خبریں آ سکتی ہیں اگلے چاند دنوں کے اندر مگر اس کے اوپر کوئی آپ کہہ لیں کہ انارکی کا جو موقع ہے وہ بالکل کسی کو فراہم نہیں کیا جائے گا یہ باٹم لائن تھی اور یہ باٹم لائن گورنمنٹ کی طرف سے نہیں تھی جنہوں نے یہ سارا میلہ سجایا ہوا ہے یا جو اس کے پیچھے ہیں وہ ان کی طرف سے تھی اب رہ گئی بات جی کہ ایک انارکی ہوئی آج انارکی کیا ہے جی کہ پروٹیسٹ ہوا پی ٹی ایم نے جو ہے وہ پشتون جرکہ آنونس کیا ہوا تھا پی ٹی ایم کے لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ تصادم ہوا اور تصادم میں آپ کو آنفارچنیٹلی جو ہے وہ تین لوگ جو ہے وہ ان کے مارے گئے ہیں اور زخمیاں یاتاباد میڈیکل کمپلیکس کے اندر ان کو لائے گیا جی جو زخمیاں اور جو ڈیڈ باڈیز ہیں جو انہوں نے لسٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے تصدیق کر دیا جی کہ یہ لوگ جو ہے وہ جانباک ہو چکے ہیں اور اس جانباک ہونے والوں کے ساتھ جو زخمی ہیں ان میں سیریس انجرڈ بھی ہیں جو لوگ جانباک ہوئے جی جو ہسپیٹل کی لسٹ ہے اس کے مطابق ان میں سے ایک جو ہیں وہ خلیل افغان ہے خلیل افغان ایکسپائرڈ ہو گئے ہیں پھر ایک ایکسپائرڈ ہوئے ہیں جی چیسٹ انجری سے عمر اور ایک ایکسپائر ہوئے ہیں سکندر یہ بھی ایکسپائری میں آئے بلکہ سکندر رمضان اور یہ جو ہیں خلیل یہ ہیں ایکسپائرڈ اور جو عمر ہیں ان کو چیسٹ انجری ہے اور جو باقی انجریز ہیں ایک ہے صورت خان ولد قیمت خان یہ انجرڈ ہے عبد الرحمان جو ہے وہ انجرڈ ہے فرمان انجرڈ ہے خالد اللہ محمد یہ انجرڈ ہے محمد رسول نعیم یہ انجرڈ ہے عطا اللہ انجرڈ ہے اور ہیڈ انجری اسان اللہ کو بھی ہے تو یہ وہاں پہ ہوا ایک انفرشنیٹ چیز یہ تھی کہ ریاست مخالف نعرے لگے پاکستان کی فوج کے خلاف نعرے لگے اور یہ جو آپ کہہ لیں کہ ان کا ایک ایجنڈا ہے یہ اس کے اوپر اکٹھے ہوئے تصادم ہوا تصادم کے نتیجے میں یہ جانباک ہوئے پھر جو نمبر گیم کی اس وقت تک خبر ہے جی کہ گورنمنٹ اس وقت کانفیڈنٹلی کلیم کر رہی ہے اور پیپلز بارٹی بھی کہ گیم جو ہے وہ ان کی ہو گئی ہے پوری نمبر گیم پوری ہو گئی ہے اور اس میں مولانا کے حوالے سے وہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ ان کا جو ڈرافٹ ہے وہ آلموسٹ قابل قبول ہے دو تین چیزوں کے علاوہ اور اس کے اوپر ان سے بات چیز جاری ہے جو کہ جلد از جلد معاملات طے پا جائیں گے اب یہ خبر باہر آنے کی دیر تھی کہ دوسری طرف سے جو پی ٹی آئی کا وفد ہے جو سلمان اکرم راجہ اور بریسٹر گوھر ہیں یہ بھی ایک وفد لے کر وہاں پہنچے ہیں مولانا کو جا کے بریف شریف کرنے کی کوشش انہوں نے کی ہے اور وہ اہد وفا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے اب تک کی اطلاعات کے مطابق مولانا جو ہیں وہ ان کو بھی لولی پاپ دے رہے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو بھی اگری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کچھ چیزوں کے اوپر بھی اگری ہو مولانا کی کوشش ہے کہ کچھ امینڈمنٹس کے اوپر پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ آہ گورنمنٹ کا ساتھ دے آہ اب دیکھنے کی بات ہے جی لیکن مولانا اگر ان کو کنویس کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گیم از آور اور یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی ایسی او کے بعد فوری طور پر اجلاس بلایا جائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی آہ گنڈاپور کے والے سے جو ہم نے آپ کو خبر دی یہ ہر والے سے تصدیق کر کے دی گئی ہے اور جو نام لیا گیا وہ بھی بڑا آہ آپ کہہ لیں کہ اتھنٹک طریقے سے ویریفکیشن کے بعد اور اگر کسی کو شاک ہے تو اسے ریے میں جو سی سی ٹی وی اگر لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیج نکلوا گے دیکھ لیں کہ وہاں بے کیا ایکٹیوٹی رہی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا گنڈاپور کے جو دعوے ہیں وہ سریعا غلط ہیں اور وہ یہاں سے معاملات طے کرنے کے بعد جو ہے وہ نکلیں آج کے لیے اتنا ہی کل نئے وی لاغ میں نئی انفرمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے